موسیقی موسیقی برطمان میں روی کا موسم کی شروعات ہونے والی ہیں اور سمشت سبجی اتفادت والوں سے میرے نبیدن ہیں چونکہ راجگرہ جلے راجگرہ جلے میں پیاز یہ لیسل اور دھنیا روی کی موسم سب سے ادھک لگا جاتا ہے جو کسانوائی پیاز کی چھٹی کرتے ہیں ان کسانوں کے لیے میری پیاز کی تقنیقی کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں پیاز مہتکور مسالے والی پسل ہیں اور ان مسالے والی پسلوں میں پیاز سب سے ادھک پیاز کو رسول کی رانی بھی کہا جاتا ہے پیاز ایک ایسی پسل ہے جس کا اپیو پورے بھارت برس میں کس نہ کسی روپ میں اپیو پی جاتا ہے پیاز میں بہت سے پورے پہ جاتے ہیں تو اس لیے پیاز اپنے لیے بہت مہتکور ہے کیونکہ پیاز 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 روپی خریب ایک اور لیٹ خریب تینوں موسم میں لگا جاتی ہے سب سے زیادہ چھتے پر جو لگا جاتی ہے وہ روپی کے موسم میں لگا جاتی ہے اس روپی کے موسم میں لگانے کے لیے ہمیں ابھی جو برطمان موسم چل رہا ہے پیاز کی نرسری لگانے کے لیے یعنی بیج بھونے کے لیے مہتکور سمیں ہے اس موسم میں ہمیں پیار کی جو کھیسی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بیج بھونے کی بھونے پڑے گا بیج بھونے کے لیے ہمیں نرسری تیار کرنا پڑے گی نرسری تیار کرنے کے لیے اپنے کو تین گناہ ایک میٹر کی کی آکار کی لگوک 70-70 کیاریاں ایک ہیکٹر کی لیے آوستہ پڑتی ہیں جو کسانو بھائی یعنی کیاری اس کے علاوہ یعنی سامن اس طرح پہ اگر مال لو بھونے کرتے ہیں نرسری کی تو 500 بھر میٹر چھتر پن میں نرسری بھوٹے ہیں اور نرسری کے جو دیر ہے پرسی ہیکٹیر آر سے 10 کلوگرام بھی پرسی ہیکٹر کی آوستہ پڑتی ہیں وہ دیر کو بھونے کے لیے تین گناہ ایک میٹر کی کیاری بنا کر کے اس میں اچھی سڑی گوبر کی خات پانچ کلوگرام اچھی سڑی گوبر کی خات ہو گیا پچاس کلوگرام ڈی ای پی ہو گیا پچاس گرام پوٹاس ہو گیا اس پرکار سے اچھے ملا کر کے اس کو ملا کر کے سمتر کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہ لکڑی کی سہتہ سے کیاری نالی بنا کر کے دو سے تیو چینٹیمیٹر گہرہ سیدھ اس میں اچھے ملا کرتے ہیں لائن ٹو لائن سوئے تو اس پرکار سے اچھے ملسری بیٹ بھو کر کے اس پرکار سے سمتر کر کے سڑی گوبر کی خات اس کو اوپر ڈال دیتے ہیں جیسے ہی بھونے کے بعد میں حالکی پھبار کے ماتن سے سچائی کرتے ہیں سچائی کرنے سے پہلے ہمیں اس بیٹ کے اوپر ایک سوکے گھاس کی پرت ڈالتے ہیں جیسے ہی اس کے بعد میں جہلہ سے سچائی کرتے ہیں سچائی کرنے کے بعد میں لگوک آر سے دس دن بعد جو گھاس کی پرت ڈالی ہوئی ہے وہ اپنے کو نکال دیتے ہیں اس کو تو بیج ہر کے لیے انگوڑ ہونے لگتا ہے نرسری میں بہت ساری سمجھتے ہیں بیچ بیچ میں کہ اس کی بہت سارے خرپتوار بھی نکلتے ہیں بیماریاں بھی لگتی ہیں تو خرپتوار کے لیے اگر مانو بہت سارے کچھا ہو رہا ہے تو نرسری کے دونوں سائٹ سے بیٹھ کر کے اس کی جو کیونکہ کیاریوں ہوئیں گے تو اس میں بیچ میں بیچ سے چارہ نکال دیتے ہیں اس کی علاوہ بہت جانا سمجھ سے آتی کہیں گے جہاں پانی بہت جانا روکتا ہے تو ایسی سٹی میں ڈمپنگ آف کی دیمائی لگتی ہے نرسری کے پودوں میں ملدہ پودے گنے لگتے ہیں تو جلنے کاس کی اچھت جبستہ کسانوائی کریں اس جلنے کاس کے بعد میں پودے پیلے پڑ رہے ہیں تو اپنی تھوڑا سا بیچ بیچ میں لگتا ہے آپ کو ایک حپور ناسا دھوائی مینکو جیو اکارونجم دو سے ڈھائی گرام پرس لیٹر کے ساپ سے ملا کر اس پر کریں جدی اس کے کیلے کا پرکوب ہوتا ہے تو ایک جو کیلنا سا دوائی کیونل پاس اس کا اسپری دو سے ڈھائی ایمل پرس لیٹر کے ساپ سے اسپری کر سکتے ہیں اس پرکار سے نرسری تیار ہو جاتی ہے نرسری تیار ہونے کے بعد نرسری مک خیت میں جب اپن پیاز لگاتے ہیں تو اس کی جو پیاز خیت کی تیاری دو سے تین دو دو کر کے مک خیتی تیاری کر لیتے ہیں تیاری کرنے میں اس کو سمطل کر لیں اور نظارت روپ سے خیت کو باٹ کر کے کیاریوں میں ملو کیاریوں بہت کسانوائی کیاریوں بھی لگا سکتے ہیں دار پرس روپ سے ڈائریکٹو بھی اپن لگاتے ہیں تو یہ کسانوائی نرسری پیاز کی نرسری سیار ہونے کے باد جب پیاز کو مک خیتی لگاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دھیار میں رکھنے جو میں آپ بتا رہا ہوں مک کسانوائی پیاز لگا تو دو سے تین جتائی کر کے تیاری کریں جتائی کرنے کے سمی 25 سے 30 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 ساری گوبر کچھی گوبر سے دیمک بہت جانا آتی ہے بہت سے چیتروں میں کچھی جو خاد ہے اس کا اپیو نہیں کرنا چاہیے اس خاد کے علاوہ پیاز چکی سبجی والی پسل ہے بہت ساری اس میں پرس پا جاتے ہیں تو پیاز میں نائٹروجل فاسپورس پوٹاس ان تتوں کے علاوہ تو اس میں ان کی پورتی لیے سو کلورا میڈیا فاسپورس سات کلورا پوٹاس کی سب سات ماترہ سو پیاز پوٹاس ماتر کلورا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو بورون ہیں بورون آر کلورا پیت ہکت اور آپ سالفر ہے 20 سے 25 کلورا ست ہکتر در سے ڈالتے ہیں اس کے لاؤ مول ویڈنم 1 کلورا پیت ہکتر موسیقی